بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج سترہ شابان ستائیس فروری دوہزار جو بیس ہے دن کا قاس بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردکار ہم سب کو اپنی رحمت و برکتوں کے سائے میں رکھے جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے کیا بھی مدد پھیجے آمین اب نظر ڈالتے ہیں آج کی خوش آم خبروں پر پلیز نیوز کو پورا دیکھئے کا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہوا کرے تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمیں پریس کریں تاکہ نیوز کی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں سوٹی عرب کے شہر حائل میں جاری اونٹ ملے کے تحقیقاتی اور انتظامی کمیٹی نے اونٹوں کے ساتھ نامناسب حرکتیں کرنے پر متعدد شرکہ کو سزائیں دیتے ہوئے ان پر جرمانی بھی آئیت کرنے کے اکامات جاری کیے ہیں اونٹ کلپ کے ترجمان کے جانب سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ باڑے میں موجود دوسرے لوگوں کے اونٹوں کے ساتھ نامناسب حرکتیں کیے جانے کی تحقیقات کی گئی ہیں جس کے ویڈیو ثبوت بھی سامنے آئے ہیں اس طرح الزامات ثابت ہو جانے پر تین لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی ہے کلپ کی انتظامیہ کو شکایات موصول ہوئی تھی کہ بعض افراد نے فیسٹیول میں مقابلوں کے لیے لائے جانے والے اونٹوں کے باڑے میں گھس کر مخالفین کے اونٹوں کی نکیل کے ساتھ چھڑ چھڑ کی تھی تاکہ وہ اونٹ مقابلے میں شریک نہ ہو سکیں کمیٹی کے سامنے گواہوں کے بیانات اور سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیجز رکھے گئے جس کے بعد الزامات ثابت ہو گئے اونٹ کلپ کی کمیٹی نے مقابلے میں شریک تین افراد کو پانچ پانچ لاکھ ریال جرمانے اور انعماد کی واپسی کے ساتھ ساتھ آئندہ پانچ سال تک کسی بھی مقابلے میں شرکت کی پابندی آئیت کی گئی ہے انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ اس سزا کو ختمی سزا سمجھا جائے اسے کسی بھی طرح سے دوبارہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا سعودی جنرل ایتھارٹی برائے روڈ نے دہران سلوی ہائیوے سمیت مشرقی ریجن میں متعدد سرکوں کے تامیراتی منصوبیں مکمل کر لیے ہیں تفصیلہ شیئر کرتے ہوئے ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے ایک قطر جانے والی 66 کلومیٹر طویل ٹووے دہران سلوی چہرہ کی تامیر 199 ملین ریال کی لاغت سے مکمل کر لی گئی ہے اس چہرہ پر الحفوف انٹسیکشن دو پل اور سرکوں کے ساتھ برینیچ نیٹورک بھی بنایا گیا ہے یہ پروجیکٹ جبیل انڈسٹریل سٹی کو دیگر سنتی شہروں اور سرحدی پوائنٹس کے ساتھ جوڑنے میں مددکار ثابت ہوگا اس منصوبے کی تکمیل کے بعد سعودی عرب قطر اور یوئی کے مابین سفر کا دورانیاں مزید ایک گھنٹے کم ہو جائے گا اس چہرہ کی تامیر سے گیر آباد مقامات اور سرحدی چیک پوائنٹس تک لوجسٹک نکلو حمل کو آسان بنایا جا سکے گا اس شہرہ کے ذریعے دیگر اہم شہرہوں کے نیٹورک سے جوڑنے کے بعد الاکیر اور نصفل کمر کے ساحلی علاقوں پر سیاحتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا اس منصوبے کے احتاف میں لوجسٹک ٹرانسپورٹیشن میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی تاکہ سعودی عرب کو لوجسٹک پرفارمنس انڈکس کے پہلے دس ممالک میں شامل کیا جا سکے دوسری چانے سڑک کی تعمیر میں کالیٹی اور سلامتی کے علا میار کا بھی خیال رکھا گیا ہے جس میں ٹریکس کی واضح نشاندہی کی گئی ہے سڑک کے اطراف پر بار کی تنصیب اور سمت کی نشاندہی کے لیے بورڈ بھی لگائے گئے ہیں ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اپنے ویجن 2030 کے تحت انٹرنیشنل روڈ کالیٹی انڈکس میں چھٹے نمبر پر آنے حادثات سے امواد کی شرعہ کو کم کرنے کے حدف پر عمل کر رہا ہے جس کے تحت ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے اور سفری تحفظ کی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے گا سعودی وزارت حجمرہ نے مسجد النبوی کی زیارت کے لیے آنے والوں کو چار اہم ہدایات پر عمل کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کیا ہے وزارت حجمرہ کا کہنا ہے کہ مسجد النبوی آنے والے زائرین اپنا قیمتی وقت دنیاوی باتوں کو زیر بحث لا کر ہرگز برباد نہ کریں زیادہ سے زیادہ وقت خود کو عبادت میں مصروف رکھیں مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہاں انتظامات آپ کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ صاف ستھرے ماحول میں پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جا سکے مسجد النبوی آمد پر سیکیورٹی اہلکاروں اور دیگر اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی باتوں پر عمل کریں اس طرح زائرین تکلیف سے بچ سکیں گے اہلکاروں اور اداروں کے ساتھ تعاون کی صورت میں اتمنانو سکون کے ساتھ اپنا وقت عبادت میں گزار سکیں گے وزارت کا مزید کہنا ہے کہ زائرین کا مسجد النبوی میں قیام اور عبادات ایک قیمتی موقع ہے اسے ہرگز ضائع نہ کریں اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے خود کو پرسکون انداز میں عبادت کرنے میں مصروف رکھیں اور دوسروں کی عبادت میں بھی خلل پیدا کرنے کی وجہ ہرگز نہ بنے السعودیا گروپ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ قومی فضائی کمپنی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے تیاروں میں مسافروں کے لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سرویس کی سہولت کے ساتھ ساتھ سیٹوں کو بھی نئے انداز میں تیار کیا جائے گا اس موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم اہنگ رہتے ہوئے السعودیا ایر کے تیاروں میں جدد پیدا کرنے کے منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے جدد کے منصوبے کے ذریعے تیاروں کی سیٹوں کو نئے انداز سے تیار کیا جائے گا اور یہ سیٹ دنیا میں اپنی نویت کے پہلی سیٹ ہوں گی جس سے مسافروں کو بھی سہولت مل سکے گی اس طرح تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت سے پیسنجرز باس آسانی اپنے فیورٹ پروگرامز اور میچ دیکھ سکیں گے ان کا مزید کہنا ہے کہ ویجن 2030 کو سامنے رکھتے ہوئے السعودیا گروپ میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے نئے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جس سے بائیئر سفر کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا ٹرانزٹ کے مسافروں کو بھی ائر لائن کے جانب سے بہترین سرویسز فرہم کی جا سکیں گی جدہ میں الخالدیا میں برسوں سے قائم سعودیا سٹی جس کا رقبہ 18 لاکھ سکوائر میٹر سے بھی زیادہ ہے یہاں بھی سرمایہ کاری کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے الخالدیا سٹی کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا جس میں سرمایہ کاری کے ذریعے ہوتیلز فرنیش فلیٹس اور معروف کیفے کے علاوہ ریسٹرانٹس بھی قائم کیے جائیں گے جازان کی عدالت نے فیول سٹیشن کے مالک کو ملاوٹی پیٹرول فروغ کرنے پر جرمانہ آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے پیٹرول میں ڈیزل کی ملاوٹ کرنے پر فیول سٹیشن کو سیل کیا تھا جازان ریجن میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے علاقے میں قائم ایک فیول سٹیشن میں اس وقت چھاپا مار کاروائی کی تھی جب اسٹیشن میں زیر زمین بنے ہوئے ڈیزل کے مصنوع ٹینک میں پیٹرول ڈالا جا رہا تھا وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے فیول سٹیشن کو اسی وقت سیل کر کے تمام ثبوتوں کو ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر لیا تھا جنہیں انصداد تجارتی جالسازی کے محکمے کو پیش کیا گیا اور وہاں سے اس کیس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا عدالت میں جرم ثابت ہو جانے پر فیول سٹیشن کو سیل کرنے اور مالک کے خلاف جرمانہ آئیت کرنے کا حکم بھی صادر کیا گیا تھا عدالتی حکم میں مزید کہا گیا تھا کہ مجرم کے خلاف مقامی میڈیا میں اشتہارات کی صورت میں تشریر بھی کی جائے اور اس کے تمام اخراجات بھی فیول سٹیشن کے مالک سے وصول کیے جائیں اس طرح اس تمام عمل کے بعد وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ وزارت کی نگرانٹی میں تجارتی جالسازی کے خلاف موثر اور بروقت کام کرتی ہیں اور ان کا مقصد جالسازوں سے نمٹنا اور سارفین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے لہٰذا سعودی شہریوں یا گہر ملکی وہ اپنے اردگرد نظر رکھیں اگر انہیں اس طرح کی کوئی جالسازی نظر آتی ہے تو وہ وزارت کے ٹولفی نمبر پر لازمی رابطہ کریں تمام تر تفصیلات شیئر کریں آپ کی ایڈنٹیفیکیشن کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا اور ایسے تمام اداروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی